خداونی یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام آئیں آج صبح ایک بار پھر خدا کی الہام کو خداون کے موں کی باتوں کو جانیں گے لکرسول کی مرس لکھی گی خداونی یسو مسیح کی انجیل دوسرا باپ اس کی آٹھیں آیت اسی علاقہ میں چرواہی تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہی تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آہ کھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چوگر چمکا اور وہ نہائید ڈر گئے عزیز پہن بھائیو آج جو بات ہم سکھیں گے وہ چرواہے کے بارے میں جس علاقہ میں خداون یسو مسیح پیدا ہوئے اور وہاں پر چرواہے تھے خداون روحانی بات میں آپ سے کروں گا جہاں پر خداون یسو مسیح کے لوگ ہیں جہاں پر خداون یسو مسیح کی حضوری اور معموری ہے مطلی کی انجیل کٹھارا باپ لکھا ہے کہ دو یا تین خداون یسو مسیح کے نام سے جمع ہوں گے خداون ان کے بیچ میں آئے گا اور یہی بات یہاں پر ہے کہ جہاں خداون یسو مسیح ہیں وہاں چرواہے ہیں اور وہ چرواہے اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے ہیں میرے عزیز بہن بھائیو ایک سوال ہے میرا جب ہم چرواہے کی طرح کام کرتے ہیں تو پھر چرواہے کی طرح ذمہ داریوں کو نبھانا اور ذمہ داریوں کے ساتھ کام کرنا ہماری اولین کوشش ہونی چاہیے یوہنہ کی انجیل میں لکھا ہے خداون یسو مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے اچھا چرواہہ میں ہوں اچھا چرواہہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے میرے پیارے بہن بھائیو خداون یسو مسیح اچھا چرواہہ اور خداون یسو مسیح کو اس بات کا باخوبی علم ہے اس کی بھیڑوں کو کیا چاہیے ہم جب دس باپ کو پڑھتے ہیں یوہنہ دس باپ کو تو چرواہہ کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو کھانا مہیا کرتا ہے ان کی دیکھ بال کرتا ہے ان کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور یہ تیسیات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دربان کھول دیتا ہے بھیڑیں اس کی وہ دربان دروازہ کھول دیتا ہے بھیڑیں اس کی آواز کو سنتی ہیں جب یہ ساری چیزیں ایک چرواہہ کرتا ہے اس زمین پہ رہتے ہوئے تو پھر خدا کا جلال اس جگہ پہ کسرت سے نازل ہوتا ہے میرے چیزو اور پھر اچھا چرواہہ جو ہے اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے اب میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ جو نوکر ہے اور چرواہہ ہے اس میں کیا فرق ہے یا آپ کہہ لیں کہ ملازم اور چرواہہ ہے اس میں کیا فرق ہے یا آپ اس کو اس طور پہ دیکھیں اپنا بیٹا ہو یا کسی کا بیٹا ہو اس کی کس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں اپنا بیٹا ہو تو چار بوتل خون کی بھی دے دیں گے اگر وہ کبھی ضرورت میں ہے دوسرے کا ہوگا ہم کہیں گے عمر زیادہ ہو گئی ہے میرے بہن بھائیو اس دس باپ میں اچھا چرواہہ اپنی جان تک دے دیتا ہے اس کو پتہ ہے میری بھیڑوں کو اب میری کن کن چیزوں کی ضرورت ہے لیکن مزدور بھاگ جاتا ہے مزدور چلا جاتا ہے مزدور چھوڑ جاتا ہے اور چھوڑ کر کہیں بہت دور نکل جاتا ہے اسی لیے چرواہہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے اور بھیڑیں بھی اسے جانتی ہیں اور بھیڑوں کے لیے وہ اپنی جان دیتا ہے اور پھر ان ساری بھیڑوں کی فکر ہوتی ہے اس چرواہے کو جو اس کی بھیڑیں ہیں لیکن بھٹکی ہوئی ہیں میرے عزیزو خداوند قادرِ متلِ خدا ہے وہ اپنے فضل رحم طرز کے ساتھ چرواہے کی ذمہ داریاں اپنے لوگوں کو سونپتا ہے اور خداوند یہ سمس سے کہتے ہیں کہ وہ ساری بھیڑیں جو اس بھیڑ خانہ کی ہیں جو اس جگہ ان کو جمع ہونا چاہیے خداوند ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں خداوند ان کو اپنے غلہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ابھی تک اس بھیڑ خانہ میں آئی نہیں ہیں اس لیے خداوند چاہتے ہیں کہ اپنی اس محبت کے وسیلہ سے جو خداوند یسو مسیح کی پدائش کے وقت ہی چرواہے وہاں پہ اپنے بھیڑوں کی غلہ بانی کر رہے تھے اور میرے پہلے بہن بھائی یہ روحانی بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بھیڑوں کی غلہ بانی کی جائے اس کے بعد پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے بغیر غلہ بانی کے جلال ظاہر نہیں ہو سکتا جیسے دعوت بادشاہ بھیڑوں کی غلہ بانی کرتا تھا بھیڑوں کا جرواہ تھا خدا نے اپنا جلال وہاں پہ ظاہر کیا کہ اس نے پانچ چکنے پتروں سے ایک فلاخن سے اس کو صرف ایک ہی پتھر استعمال کیا اور جاتی جرود کو مار دیا اور وہاں پہ خداوند کا جلال ظاہر ہوا کہ سول نے تو ہزاروں کو لیکن دعوت نے لکھوں کو مارا میرے پیارے بہن بھائیو وہ شخص جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیعت کرتا تھا اس کو دعوت کے وسیلہ سے خدا نے فتح مندی دی اور وہ مر گیا اور اب کوئی زندہ خدا کی فوجوں کی فضیعت کرنے والا نہیں رہا اس لئے میرے بہن بھائیو آج ہم ان چرواہوں کے لئے شکر زاری کرتے ہیں جو رات کو میدان میں بیابان میں ویرانے میں غلابانی کرتے ہیں پھر خدا کا جلال پھر تسلی پھر خداوند کہتے ہیں خداوند کا فرشتہ نے ان سے کہا نہ ڈرو بڑی خوشی کی بشارت ہے بہت بڑی بشارت ہے اتنی بڑی بشارت ہے کہ جو جہان کے گناہ جہان کی بدیاں ہیں خداوند یسو مسیح کے وسیلہ سے جاتی رہیں گی آئیں آج اپنی اپنی زندگی پر گوھر کرتے ہیں اگر میں چرواہا ہوں تو کیسا ہوں اگر میں چرواہا ہوں تو میں اپنی بھیڑوں کی نگیبانی کرتا ہوں کہ نہیں اس سب چیزیں آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے خداوند ہم سب کو اس کلام اقدس کے وسیلہ سے کسرت کی برکتے ہیں آمین